موسیقی آپ جو کہتے ہیں فرق کیا ہے گورنر راج اور پوپلر ایڈ میٹیس یہ جو گورننس ہوتی ہے آسمان زمین کا فرق ہے یہ جو گورنر راج ہوتا ہے یہ ایک عارضی طریقہ ہے حکومت کا اور یہ بلکل محدود وقت کے لیے ہونا چاہیے اور دیر پا جو حکومت ہے وہ تو عوامی حکومت ہے جو الیکشن کے بیرانتی ہے جس میں ایک چیپ میسر ہوتا ہے اور کعبی نہ ہوتی ہے اور میمبرانے اسمبلی ہوتے ہیں فرق بہت زیادہ ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ آج کی ڈیٹ میں جو گورنر راج ہوتا ہے لوگ مشکلات میں ہیں کوئی شنوائی نہیں آہ آفیسر لوگ بھی بڑی مستی میں آہ بیٹھے ہیں ان کو کوئی پریچانی نہیں ہے لوگوں کی لوگ گناہ گو مشکلات میں مقتلہ ہیں آہ اگر عوامی حکومت ہوتی آہ بجائے اس کے تو آپ دیکھتے کہ آہ عمل حضرات آہ اپنی کانشونسی میں جا کے لوگوں کے مسائل سنتے ان کا اضالہ ڈونتے ایڈمنسٹریشن کو آہ متحرک کراتے ان کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرتے لہذا بہت زیادہ فرق ہے عوامی حکومت ہی ایک جمکلی نظام میں ایک حل ہے آہ جتنا جلدی ممکن ہے کہ یہاں عوامی حکومت کا قیام ہونا چاہیے تاکہ آہ یہاں کی ڈیولیمنٹ ہو یہاں کی نوزوانوں کے روزکار کے آہ خوالے سے کچھ آہ بہتری ہو آہ مشکلات لوگوں کو ملتے ہیں اس میں بھی کافی ازادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسے پہلے بلاک ڈیولیمنٹ کانسل کے الیکشن ہو گئے مہم بلاک ڈیولیمنٹ کانسل بن گئے آہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ کوئی زیادہ کچھ ہو پایا وہاں پر شاید آہ اللہ نہ کرے کہ یہ بھی اسی طرح سے جو ہے آہ بیکار ثابت ہوں لیکن آہ امید یہی کرتے ہیں کہ آہ حکومت چاہے یہاں ریاست کی گورنر انتظاریل جی کے اندر جو معافیت جو حکومت چلتی ہے اور مرکز کی حکومت دونوں مل کر آہ لوگوں کے مسائل خال کرنے میں اس کو فال بنائیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بے روزگاری کا خائتمہ ہو یہاں گربت کا خائتمہ ہو یہاں ترقی ہو ڈیولیمنٹ ہو اور لوگوں کو عزت کا مقام ملے لیکن آہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے جو یہاں سیاست چلی ہے لوگوں کو آہ بجائے ان چیزوں کے آہ دوخہ ہی زیادہ ملا یہاں جو لوگ اقتدار میں آگئے انہوں نے آہ اقتدار کے مزے لے لیے اور لوگوں کو ہمیشہ آہ گو نا گو مشکلات میں ہی ڈال دیا جس چیز کے لئے ہم توقع کرتے تھے وہ ایسا ہوا نہیں ابھی جو آج دیکھتے ہیں کہ جس دلدل میں ہم آ چکے ہیں اس کے ذمہ دار بھی یہی پارٹیز ہیں جو ابھی تک خوکلے وادے لوگوں کو کرتے آئے اور سبز باغ دکھاتے آئے ہمارا یہ ہے کہ ہم وہی بات کریں گے جو ممکن ہے جو اچیویبل ہے جو آج کی ڈیٹ میں ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہماری لیڈرشپ سے ممکن ہو سکتا ہے یہ جو روایتی طریقہ رہا ہے سیاست کا لوکے کی سیاست کا ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اسے نکال آجیں دیکھیں اگر ہمیں بی جی پی کا بی ٹیم یہ لوگ کہتے ہیں شاید اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے جورت کی ہم پرائم منسٹر کے پاس گئے مارش میں جب ہماری پارٹی کا وجود ہوا اور ہم نے پرائم منسٹر کو یہ کہہ دیا کہ جو آپ نے پانچ آگست کو ہماری ساتھ کیا یہ ناغذیر گزرا ہے ہم پر ہم لوگوں پر ہم اس کو بلداشت نہیں کرسکتے ہیں ہماری ساتھ کو زیادتی ہو چکی ہے اور پھر ہم نے یہ کہا کہ کہیں آپ ہمارے نوجوانوں کی نوکریاں جو ہیں کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آنے پائے یہاں کی ہماری جو زمین ہے اس زمین کے ساتھ حق نہیں بنتا ہے ان کو یہاں ردنے کی اجازت نہ دی جائے تو اگر اس چیز پر ہمیں کوئی بی ٹیم کہہ دے گا تو یہ افسوس کی بات ہے حقیقت میں یہ ہے کہ جو لوگ الزام لگانے والے ہیں وہ تو ان کی گوت میں پلے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ حکومتیں کیا اور جب ان کو کہنے کے لیے ہمارے پر خلاف کچھ تھا ہی نہیں تو انہوں نے یہ کہہ دیا شیلڈ کے طور پر انہوں نے گوبکار علیانس کو بنا دیا اب الیکشن خاتم ہوگی تو ہوگی خاموش اور آپ دیکھیں گے جانے والے دنوں میں یہ علیانس بھی جو ہے یہ بھی ٹوٹے والے ہیں تو سر میرا یہاں پہ سوال رہے گا آپ سے کہ گورنمنٹ کی طرف سے فور جی جہاں مکمل طور پہ بند کیا گیا ہے جمہو کشمی میں بہت سارے بہت سارے سیکٹرز بزنک سیکٹرز میں جو ہے نقصان ہوا ہے اس سے یہاں کے جا سٹوڈنٹ سے وہ ان کو پڑھنے میں بہت ساری دککتہ آ رہی ہے تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو فور جی یہاں پہ ابھی تک نہیں چل رہا ہے اس حوال سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمیں بہت افسوس ہے کہ کافی ٹائم سے ہم فور جی کی مانگ کر رہے ہیں اور آج کی اس جدید دور میں اس کی بڑی اہمیت ہے اس میں ہمارے جو تاجر برادری ہے یا جو سٹوڈنٹس ہمارے ہیں بہت ہی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں کافی ٹائم سے ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں مرکزی حکومت سے یہاں کی انتظامیہ سے اور وعدوں کی سوا آج تک ہمیں کچھ ملا نہیں ہے امید کرتے ہیں ابھی بھی کہ شاید اب ان کا فیٹ بڑا ہوگا کہ کافی ٹائم سے اب ہم اس وجہ سے پریشانی میں مقتلہ دہے امید اور توقع یہی کرتے ہیں کہ اب شاید زیادہ دیر اور نہ رکنا پڑے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے آپ کا شکریہ شایدار موسیقی